بسم اللہ الرحمنیم ہیل ٹی وی نے اپنے مختلف پروگرامز میں ڈاکٹرز کو ایکسپورٹز کو سائیکالوجس کو بلایا ماننگ شو سے شروع ہوا آئی ہے اور آج ذہنی صحت کے حوالے سے مختلف باتیں آپ تک پہنچائیں ذہنی صحت کی ضرورت کیا ہے ذہنی صحت کا اس وقت حال کیا ہے دنیا میں کیا حال ہے اور بالخصوص ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ذہنی صحت کا کیا حال ہے کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں اگر قوت ہو طاقت ہو تو وہ بھوک اور پیاز بھی بہت دنوں تک برداشت کر سکتا ہے یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ اس کے ذہن کے کنٹرول میں ہے اور اگر ذہن پر کنٹرول نہ ہو یا ذہن کی اپنی جو ضرورت ہیں وہ پوری نہ ہو تو ذہن بیمار ہو جاتا ہے جس طرح جسم ہمارا جسم کے مختلف تقاضے ہیں ہمیں مختلف چیزیں چاہیے خوراک میں وٹیمنٹ چاہیے منرلز چاہیے اگر ان کا پروپورشن صحیح نہ ہو تو ہمارا جسم بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے ذہن کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ اگر معاشرے میں نہ ملے ہمیں یا اطراف میں ہمارے موجود نہ ہو تو ہمارا ذہن بیمار ہو جاتا ہے آپ کو حیرت ہوگی ہم جو مغرب کو بڑی ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں بڑے امید لگا ہے کاش میں چلا جاؤں پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں یورپ چلا جاؤں آسٹریلیا چلا جاؤں کینیڈا چلا جاؤں آپ کو نہیں پتا کہ وہاں ذہنی سید کی کیا حالات ہے حالانکہ دنیا کے بہترین ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں ہر قسم کی میڈیکل کیر موجود ہیں مگر شاید آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ وہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو وہ بہت ہی اچھے ہاسپٹل میں بہترین کیر میں موجود ہیں بہترین ڈاکٹر موجود ہیں بہترین ڈاکٹر موجود ہیں مگر اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے والا کوئی نہیں اسی لئے مغرب میں ڈپریشن جیسی پرابلم یا بیماری بہت عام ہے ہم اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہے کہ شاید ہمارے ہاں پینے کو گندہ پانی ہے ہمارے ہاں پولوشن بہت زیادہ ہے نوائز پولوشن ہے ائر پولوشن ہے اور بہت سارے مسائلیں غربت ہے مگر ہمارے ہاں زہنی صحت کے حوالے سے ہمارے اطراف میں جو انسانی رشتے ہیں یہ ہمیں وہ مواد وہ خوراک وہ فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں جس سے ہماری زہنی صحت بہتر رہتی ہے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں بھی ایک تبدیلی آئی بہت سارے اپسن ڈاؤن سے ہم گزرے ہیں فائنانشل پرابلمز ایکنومکل پرابلمز ہیں پولٹیکل ایشیوز ہیں لاوئن آرڈر ہے نائنصافی ہمارے ملک میں زیادہ ہے تو یہاں پہ کچھ سالوں سے لوگ زہنی امراض کا شکار ہو گئے زہنی امراض کی بہت بڑی لسٹ ہے آپ نے پورے دن مختلف ڈاکٹر اور سائیکائٹری سے یہ باتیں سنی ہوگی میں وہ باتیں نہیں دورا ہوں گا آپ سے میں صرف بتانے یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایک ٹیچر نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان کا جو زہن ہے وہ ایک فیلڈ کی طرح ہے ایک زمین کی طرح ہے جو بڑی زرخیز ہوتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اب اس زمین کے اندر جس چیز کے بیچ بوئیں گے وہی فصل آپ کٹیں گے تو جو کچھ ہمیں تربیت کے دوران دیا گیا کہا گیا وہ بیچ ہمارے ذہن میں گئے آج جس طرح ہم سوچتے ہیں عمل کرتے ہیں ہمارے انداز فکر یہ تمام چیزیں وہ فروٹس ہیں جس کے بیچ کئی سال پہلے بوئے گئے تھے ہمیں ذہنی سید کے لیے بہت زیادہ پیسے خرشنی کرنے چند باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی چیز کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ اپنے اندر جوئی کو محسوس کریں ہیپینس کو محسوس کریں اور بعض دفعہ بڑی چھوٹی چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں ہمیں اصل میں اپنا فوکس چینج کرنا ہوگا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یا شاید زندگی میں آپ کا مشاہدہ رہا ہو کہ اگر آپ کوئی بہت اچھی تھی انٹریسٹنگ کتاب پڑھ رہے ہیں اور پرتبہ کوئی شکر کمرے میں آئے گا گزر جائے گا آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے احساس بھی نہ ہو کیونکہ آپ اتنے مگن ہیں اتنے ایبزوبڈ ہیں اس کتاب پڑھنے میں کہ آپ کو کسی اور کی موجودیت کا احساس نہ ہوا اسی طرح زندگی میں اگر ہم فوکس کریں اور انہی چیزوں کو دیکھیں کہ جو پوزیٹیو ہیں وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اگر ہم اس کو فوکس کرتے رہیں تو ہماری ذہنی صحت بہت اچھی ہوگی اس پہ بہت باتیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا تو سبجیکٹی مائن سائنسز ہیں بگر بہت ساری باتیں کر کے میں آپ کا وقت نہیں لوں گا صرف چند چیزیں ایک میں نے ہیپینس اور جوئی کی بات کی دوسری جو میں نے امپورٹن بات کی وہ یہ کہ انسان اپنی بلیسنگز کو اپنی نعمتوں کو کاؤنٹ کریں کاؤنٹ یور بلیسنگز اور جو شخص کی عادت ہو جائے کہ وہ نعمت اللہ کی یاد کرتا ہے ڈونتا ہے پرکتا ہے جانتا ہے پر شکر ادا کرتا ہے اس کی ذہنی صحت ہمیشہ اچھی رہے گی اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو صوفیہ اکرام اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ اسے قلب کی بیماری بھی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک ذہنی اصل میں قلب ہے ان میں کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ذہن کو پکڑ لیتی ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہ پلپنے پائے تو آپ کی صحت ہمیشہ ذہنی طور پر اچھی رہے گی ہو سکتا ہے پہننے کو کپرے اچھے نہ ہوں پھٹے ہوئے ہو سکتا ہے کھانے کو پیٹ بھر کے نہ ملے ہو سکتا ہے زندگی میں بڑی سٹرگل ہو ہو سکتا ہے آپ کی پسند کی بیوی نہ ہو یا بیوی ویسی نہ ہو جو آپ چاہتے ہو ہو سکتا ہے آپ کا شہر بڑا ظالم ہو ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ آپ کو بہت کچھ نہ دے سکیں جو دوسرے بچوں کے ماں باپ ان کو دے سکتے یا ان کے پاس مویسر ہے مگر اگر آپ کا فوکس پوزیٹیو رہا تو آپ زندگی میں بہت خوش رہیں گے بہت کامیاب رہیں گے اور آج کے دن یہ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ واقعی ذہنی طور پر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس پوزیٹیو چیزیں ہیں خوشی ہے پیار ہے امید ہے بھروسہ ہے یہ آپ دوسروں میں باتیں یہ لوٹ کر کئی گناہ آپ کے پاس واپس آتا ہے اور اس وقت بھی آتا ہے جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے ایک بریک پہ جائیں گے بریج سے واپس آئیں گے عروج بھی آ چکی ہوگی ڈریم کے حوالے سے اتنی ایمیلز ہیں اللہ اللہ ساری نہیں پڑ سکتا کئی کو تو میں ڈائریکلی جواب دے دیتا ہوں ایمیل کے ذریعے مگر کچھ ہم لائے ہیں بعض بڑی انٹرسٹنگ ہیں میرے پاس دو تین دن پہلے خواب کی تعبیر تو نہیں کہوں گا میں انیلیسس کہوں گا وہ بتائی ان کا آج ایمیل آیا کہ بلکل صحیح ہے میں ان حالات سے ان مشکلات سے گزر رہا ہوں آپ کے خواب ظاہر ہے آپ کی ذہنی صحت کی بھی نمائندگی کرتے ہیں اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے کہیں مجھ جائے گا کال بھی ضرور کیجئے اور بالخصوص وہ دو حضرات آپ تین کی جگہ دو کل آئے تھے جو کل ورکشپ میں آئے تھے پلیز کال کر ہمیں بتائیں کہ آپ کا ایکسپیڈنس کل فور ڈیمنشن ورکشپ کا کیسا رہا we'll be right back